اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس سویدھائک دیویند یادو کو آخر کار پولیس نے گرفتار کر ہی لیا بالودہ بازار ہنسا کے معاملے میں گرفتار ہی ہوئی ہے لنبے سمیسے ان کے بنگلے کے باہر پولیس بیٹھی ہوئی تھی گیارہ گھنٹے لگے اور گیارہ گھنٹے کے بعد پولیس نے آخر کار گرفتار کر لیا دیویند یادو نے اب تک اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند رکھا تھا باہر نہیں آ رہے تھے اندر سے ہی ویڈیو جاری کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ لگاتار پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے درتے نہیں لیکن اندر سے وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھے گیارہ گھنٹے کے بعد باہر آئے اور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ودایق کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں سمرتک موجود ہیں دیکھئے کس طرح یہ سارویجنک روپ سے کار پر کھڑے ہو کر گرفتاری دیتے ہوئے تو دیکھئے تصویریں ہاتھ میں سمویدھان کی کاپی ہے اور اسی سمویدھان کی طرح جب گرفتاری کے لیے لوگ آئے ہیں تو یہ پردرشن کرتے ہوئے ہاتھ میں لال کتاب سمویدھان کی جو کہ راہول گاندھی لگاتار پکڑتے ہوئے وپکش پر حملہ وار دکھائی دیتے ہیں اور دیوین گیاداو پوری طرح سے کیپچر کرتے ہوئے اس پورے گھٹنا کرم کو اور میڈیا کے سامنے عام لوگوں کے سامنے کارے کرتاؤں کے سامنے یہ گرفتاری کے لیے پوری طرح سے پردرشن کرتے ہوئے گیارہ گھنٹے تک اس پورے موقع کو بھنایا انہوں نے اور آخر کار اب جا کر انہوں نے گرفتاری دی ہے وہ بھی اسی شان کے ساتھ جاتے ہوئے جیسے کی کوئی بڑا کارنامہ کر کے باہر جا رہے ہیں گوویندر تھاکور اور چلی اس پر زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے ہمارے ساتھ روبین مل تھاکور جڑ گئے ہیں ان سے جانکاری لیں گے اور روبین جس طرح کی آپ گرفتاری دی ہے لگ رہا ہے کہ گرفتاری نہیں دی بلکہ بڑے شان سے کہیں جا رہا ہے گیارہ گھنٹے لگے پولیس کو گرفتار کرنے میں ان کو آخر کار پولیس نے اتنی دیر کیوں لگائی گیارہ گھنٹے بعد یہ باہر آئے وہاں پر کاری کرتاؤں کا بھی جماڑا لگا ہوگا کس طرح کی ستیتیاں ہمیں دکھائی دی ہیں آپ دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگ بک گیارہ گھنٹے واقعی میں لگے کیونکہ کانگریسے جو اندر تھے انہوں کا کہنا ہے کہ جب پہلی بار بلودہ بجار پولیس پہنچی تو ان کے پاس کسی پرکار کا آریسٹ وارنٹ نہیں تھا لیکن بعد میں جب بینہ آریسٹ وارنٹ کی جانے کی نہیں جانے کی بار بدہاک دیوید یادو نے کہی تو سب بہاں بلد بجار سے اور کچھ لوگ آیا اور وہ آریسٹ وارنٹ لے کیا ہے اس کے بعد لگ بک کئی سارے باتیں ہوئی کئی سارے پوستہ چھئی اس کے بعد جو ہیں لگ بک ساڑے ساوہ پانچ میلے جو ہے بدہاک دیوید یادو نے جانے کی ہامی بھری بدہاک دیوید یادو جو ہے ایکسپرس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے جانے سے پہلے لیکن ایسا ہو نہیں پایا لیکن جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں جو بھی ہے سویدان کے ساتھ چلوں گا اور یہ جو نیای کی لڑائی ہے آگے بھی میں اسی پرکار کے جاری رکھوں گا چاہے کوئی بھی سرکار کتنا بھی مجھے دبانے کی کوشش کیوں نہ کر لے میری جو لڑائی ہے جو سماعت کے ساتھ جو شروع ہوئی ہے وہ سماعت کے ساتھ آ کے بھی چل کے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ جس سرکار کے انہوں نے جو سویدان ہاتھ میں کارک اوپر چاہر چڑھا کے لہر آیا اور ساتھی بلودہ بجار جو جو جہتھا میں جو جھنڈا وہاں پہ لگتا ہے اسی جھنڈے کو پرتی کو انہیں اس ساتھ میں اسے بھی لہرہا اس کے بعد وہ نکلے برحال لیکن جو اس وقت جو سمرتھک کے ان کے ساتھ وہ سمرتھک کے آپ سنکشیہ دیکھنے لیکن لگ بک ہجار کے تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود تھے جو ان کی گرفتاری کو لے کر کافی نراز سے اس دوران پوری جو چھتر جو چھتر فائی چھتر جو چھاؤنی میں تفدیر ہو گیا تھا اس کو بڑے مشکل سے یہاں سے ان کی کارک اوپر بجار گئی اور میں آپ کو بتا دوں جو آگے کی جو کاروائی ہوگی وہ بلودہ بجار میں ہوگی ہوگی پولیس کے لیے بلودہ بجار بھی آسان نہیں ہوگا یہاں پہ بڑی اس ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ سمرتھک یہاں گئے ہیں بلکل روبین سوال سوال یہیں پہ اٹھتا ہے اور سوال بڑا یہی ہے کہ آخر کار پولیس نے جب آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ان کے کارکرتاں موجود تھے ستیتی اپری ہو سکتی تھی تو ایسے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے گیارہ گھنٹے کیوں لگایا ان کو گرفتاری میں گرفتار تو آخر کار ان کو کرنا ہی تھا بے شکراب یہ بہت سمجھ کے پرے ہیں کسی سب یہی چاہ رہے تھے کہ اگر گرفتار کرنا ہی تھا تو پہلے ہی کر دیا ہوتا آدمیتہ کی طرح سمجھ لینے کا کیا ہے لیکن کہیں نہ کئی سمرتھکوں کی جو نرازگی تھی بار بار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسل میڈیا میں لبک بارہ بجے کیا سپال دیون یادوں نے اپنے سمرتھکوں سے بھی سہاں کی زیادہ اگرہ نہ ہو اور جو ابھی گاروائی ہیں ہم سویدھان طریقے سے لڑیں گے سویدھان کی سام سے چلیں گے اس کے بعد دیپک بیہ جاتے ہیں کئی ورش سویدھائک آتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ بات سمجھنا آتی اور اب جو ہے اب جا کر وہ یہاں سے جانے کو تیار ہوتے تو فیلال تو وہ یہاں سے نکل چکے ہیں جی بلکل اور ہم نے دیکھا ان کے ایک ہاتھ میں سویدھان کی کتاب ہے اور لگاتار وہ نعرے لگاتے ہوئے کاریکرتاؤں کے بیچ میں وہ لگاتار اس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ کانگریس کے کاریکرتاؤں کو گرفتار کر رہی ہے کانگریس کے ساتھ نائنسا بھی کر رہی ہے تمام چیزیں جو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہوئے حالانکہ بالودہ بازار کی جو ہنسا ہے وہ بھی سب نے دیکھی تھی دیکھیں دو عزار چوہویس کے بعد سے ہی جو سوان ہے وہ سویدھان کا جو کتاب وہ کافی ہٹ رہا اور آپ جانتے لگاتار یہ مدہ سویدھان کے کتاب کو لے کر روپ سے رہا کئی بھاجپن ہے یہ پوچھا کہ سویدھان میں کس میں پڑھنے ہیں اور آپ جو رہے لیکن سویدھان جو گلاو سوپریٹا ہو آپ دیکھ سکتے کہ دیوین یادو بھی اسی کو لے کر دیکھیں اور ان کا تاو کہنا ہے کہ ہم جو لڑائی لڑیں گے کانونی طور پر لڑیں گے کوئی بھی ایسے اونگر آندورہ نہیں ہوگا لیکن ہاں جو ہماری جو رائٹس ہے جو ہمارے لیے جو رائٹس ہے اس کو ہم لے کر رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے کہ جو بلودہ بازار کا جو مدہ کرویا تھا وہ کہیں نہ کہیں اسی پر وہ جو ہے دیوین یادو بھیرے گئے تھے بلکل 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 رابین آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویر ہیں آخر کار ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے لیے کامیابی اس لیے بھی کیونکہ بڑا لمبا سمیہ ہو گئے تھا گیارہ گھنٹے ہو گئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اور چکی استطیق کبھی بھی اپری ہو سکتی تھی اس سے بچنے کے لیے پولیس نے پورا سمیہ لیا اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا حالکہ سوال یہ بھی اٹھے کی گیارہ گھنٹے تک کا ویٹ کیوں کیا کہ آخر کار گرفتار تو کرنا ہی تھا